نگران وزیراعظم انوارالحاکر نے سندھ کے نگران وزیراعلا جیسٹس ریٹائر مقبول باکر سے ون ٹو ون ملاقات کی ہے ملاقات میں حلقہ بنیوں اور عام انتقابات کی نقاط کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دونوں رہنماؤں نے بغیر کسی سیاسی اور مذہبی تفریق کے عوام کی خدمت جاری رکھنے کا عظم کیا ہے عام انتقابات کی نقاط پر الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی خرشید رحمانی سے جی خرشید رحمانی مزید بتائیے گا نگران وزیراعظم انوارالحاکر کراچی کے دور پر نے گوشتہ روز کراچی پہنچے تھے آج بھی وزیراعظم کا جو شدور ہے وہ خاصہ مصروف رہا اور ملیر ٹاپ کے بعد جو ہے وہ وزیراعلاحاوس پہنچے ہیں وزیراعلاحاوس میں نگران جو وزیراعلاحاوس ہے جسٹس ریٹائر مقبور باقر سے مولانا ملاقات کیا ہے دونوں رنوانوں نے بغیر بیسیس سیاسی اور مذہبی تصویر کے عوام کی شد میں جائے رکھنے پر عظم کا عیادہ کیا ہے ملاقات میں حلقہ بندیوں اور عام انتقابات کی انقاط کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے نگران وزیراعلاحاوس اور نگران وزیراعلاحاوس کی جو ملاقات اس ملاقات کے اندر صلاح متاثرین کی بحالی اور ان کی گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ پر تبادہ خیال کیا گیا ہے مجموعی طور پر جو امن اومان کی صورتحال ہے اور خاص طور پر سٹریٹ کرائم پر گسومتی گئی ہے نگران وزیراعلاحاوس نے کراچی کے نالوں کے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے نگران وزیراعلاحاوس کو آگاہ کیا ہے نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعظم سندھ نے بین المزہائی و حمانگی کے حساب مل کر کام کرنے پر استفاق کیا ہے جبکہ نگران وزیراعظم نے کہا کہ کراسی میں بہترین امن و مان سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا سندھ میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نگران وزیراعظم میں اس حکومت کو ہدایت دی ہیں دونوں نگران وزیراعظم نے دونر ایجنسیز کے تعاون سے چاہیے ملسوموں کو وقت پر مکمل کرنے پر استفاق کیا ہے